سلام علیکم، پری انرولمنٹ کریسنٹ کالیج نے اوپن کر دیا ہے اور تمام سٹوڈنٹس وہاں پر جا کر اپنی انرولمنٹ کھرا سکتے ہیں اور آج ڈیٹ ہے بھی بائیس جولائی اور آئی کیپ نے جو اپنی لاسٹ ڈیٹ فیفٹی پرسنٹ کے ساتھ رکھی ہوئے ہیں وہ آئی کیپ نے پچیس جولائی رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح سے فریز کے لیے بھی آئی کیپ نے پچیس جولائی رکھی ہوئی ہے جب ایک سٹوڈنٹ ابھی تک اس ڈیسیئن میکنگ پہ نہیں پہنچا کہ جتنے اس نے داخلے بیجے ہوئے کیا میں وہ سارے کے سارے میں اپیر ہو جاؤں یا نہ ہو جاؤں سیمیلرلی ابھی کچھ سٹوڈنٹ ہوں گے جنہوں نے شاید فیفٹی پرسنٹ سے فی جمع کرانی ہوگی ابھی آئی کیپ کی فی ہی جمع ہو رہی ہے اور سٹوڈنٹ اس ڈیسیئن میکنگ پر ہیں اور کرسنٹ کالیج نے اتنی جلدی انرولمنٹ سٹارٹ کر کے سٹوڈنٹ کو پریشان کرنے والا قدم لیا ہے ابھی سٹوڈنٹ یہ سوچے گا کہ اپیر کن میں ہوں پچیس کے بعد اس کا کنفرم ہو جائے گا تب جا کر انرولمنٹ سٹارٹ کرنے چاہیے تھی نا تاکہ آپ پتہ ہو کہ کن میں سٹوڈنٹ اتنا پہلے سٹوڈنٹس کو باؤنڈ کر دینا ابھی چالیس دن پڑے ہیں کچھ ٹائم پہلے یہ کام رائز سکول آف اکاؤنٹینسی نے کیا تھا تو سٹوڈنٹس نے وہاں پر بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا تھا اور ایون کہ ان سے پھر ایگریمنٹ بھی ویڈیو کال پہ ان کا ویڈیو کال کہتا ہوں ویڈیو کے ذریعہ ان سے بات کی گئی اور اس کے بعد ان کو کالیج میں بلوا کر اس کو لائیو چلایا گیا اس بات کو یوٹیوب پر ڈالا گیا کہ ایگریمنٹ ہوا کہ ہم چالیس دن پہلے پنتالیس دن پہلے اوپن نہیں کریں گے اور یہاں پر پھر وہی کام کریسنٹ کالیج بھی سٹارٹ کر دے تو پھر فرق تو نہ رائیداروں میں ایک ڈیفرنس کریئٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس فیکلٹی ہے تو فیکلٹی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ ڈیفرنس تو کریئٹ کریں پھر وہی کام سٹارٹ کر دیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس تو رشن کر لیں گے آپ کے پاس آ جائیں گے اور داخلی بھی ہو جائیں لیکن آپ سٹوڈنٹس کی سچویشن کو سوچیں سٹوڈنٹس بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اب ہم کن میں اپیر ہوں کن میں نہ ہوں کس ٹیچر کے پاس ہر کوئی باہر کے پہلے لے لیتا ہے ایک بندہ جو ابھی آئی کیاپ پر داخلہ بھیج رہا ہے پھر کل کو جا کر وہ پری انرولمنٹ میں بھی پیسے بھرے اور اس کے پھر نتائج کس طرح سے آئے کس طرح سے آگے وہ کیش کو منیج کریں یہ چیزیں بڑی پریشان کون ہوتی ہیں کم از کم اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے پیپرز کے بعد بھی اگر تمام ادارے مل کر انرولمنٹ اوپن کریں تو تب بھی داخلے ہو جائیں گے ان سٹوڈنٹس نے کہاں جانا ہے آپ ہی کے پاس آنا ہے انہی اداروں میں رہنا ہے لاہور کا سٹوڈنٹ لاہور میں رہے گا کہیں نہیں جانے گا اس سے یہ ہوگا سٹوڈنٹس پھولی طور پر جب پیپر اپیئر ہو چکا ہوگا اس کو پتہ ہوگا اب میں کن کن میں ایڈمیشن لوں کن کن میں نہ لوں پیپر میں ابھی اپیئر ہی نہیں ہوا اتنا پہلے انرولمنٹ اوپن کر دینے کا مطلب ہے سٹوڈنٹس میں کہیں نہ کہیں جا کر فرسٹریشن اور پریشانی کریٹ کرنا ہی کرنا تو میری تو جو سجیشن یہی ہے کہ ایٹ لے اس تمام تھا اب اس پر عمل تو ہونا نہیں ہے سیدھی سی بات ہے لیکن اتنا ان کو سوچنا چاہیے سٹوڈنٹس کا سٹوڈنٹ بن کر گئے اس پوزیشن پر ٹھہ رہے ہوتے ہیں تمام ہمارے ساتھ بھی اور اس کے علاوہ جو منجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اور اس طرح کی پولیسیز نورولی منجمنٹ والے ہی بنا رہے ہوتے ہیں آئی ٹی مارکیٹر یا جو بھی تو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سارے مل کر یہ ادارے ایک طرح کا لائیں گے لاسٹ پیپر ہوتے ہی انرولمنٹ اپن کرنے تو یقین کریں بہت سارے سٹوڈنٹ بہت اچھا فیصلہ لے پائیں گے اور انرولمنٹ اتنی ہو جانے جتنی اپنا پہلے سٹارٹ کر دیتے ہیں پری انرولمنٹ سے پہلے اس کے بعد بھی اتنی ہو جانے پری کا کافی سارے ڈس اڈوانٹیجز ہیں جو آج جا کے باؤنڈ ہو جائے گا کل کو پتہ نہیں کیا سیچوئیشن بنیں کیا حالات بنیں بندہ تو آپ نے باؤنڈ کر لیا تو اس چیز پہ نظر سانی کرنے چاہیے ایک اس ادارے کو نہیں جس کا میں نے نام لیا بلکہ اگر کوئی اور ادارہ جلدی سے یہ کام سوچنے والا سوچنا چاہیے کہ یار اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے پیپر دینے نہیں پیپر کے بعد سٹوڈنٹیں بھاگے جا رہے کہیں نہ اس نے لاور کا سٹوڈنٹیں لاور ہی رہنا اس نے ملتان بھی نہیں جانا کراچے بھی نہیں جانا اسلام آباد بھی نہیں جانا اس نے ادھر ہی رہنا ہے تو وہ ادھر ہی رہے گا انلیس کہ اس کا کیف ہو جا پھر اس کی انڈکشن کی اور ہو جا تو شاید تب وہ موک آجا لیکن آن لائن پھر بھی لاہور کی فکیٹڈک سے پڑھ رہا ہوگا سی فیب تو اس پہ سوچیں اسلام دیکھو